آپ نے اپنے ڈسپوزبل پری فیلڈ انسولین پین کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر، فارمیسسٹ یا نرس سے علاج سے متعلق بات کی ہوگی اور انہوں نے اس کے استعمال کا طریقہ بتایا ہوگا آپ کو اپنے پین کے استعمال کے بارے میں مزید معلومات کے لیے انسولین پین کے ڈبے میں موجود لیف لیٹ میں درج ہدایات کو بھی پڑھ لینا چاہیے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہیں یا اپنی ضرورت کے مطابق کچھ مقصوص مزامین کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں آپ کو تجویز کیا گیا ڈسپوزبل پری فیلڈ انسولین پین زیابتیز کے علاج کے لیے ہے اس ویڈیو میں آپ کو انسولین لگانے کا صحیح طریقہ چھے آسان مراحل میں سکھایا جائے گا شروع کرنے سے پہلے آپ کو پین کے مختلف حصوں سے آگاہی حاصل کر لینی چاہیے آپ کا انسولین پین پری فیلڈ ہے اور اس میں انسولین گلارجین کے تین سو یونٹس فی میلی لیٹر ہیں جس کی مدد سے تجویز کی گئی انسولین کو بزریا انجیکشن جلد میں داخل کیا جاتا ہے اگر آپ ایک نیا پری فیلڈ انسولین پین استعمال کر رہے ہیں تو استعمال سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے اسے فریج سے باہر نکال لیں اپنا پین استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اس کی میاد ختم ہونے کی تاریخ لازمان چیک کر لیں اور اس بات کی بھی یقین دہانی کر لیں کہ آپ درست انسولین ہی استعمال کر رہے ہیں انجیکشن لگانے کے لیے آپ کو ایک پری فیلڈ انسولین پین ایک نئی جراسیم سے پاک سوئی اور استعمال شدہ سوئی اور پین کو ضائع کرنے کے لیے ایک پنکچر ریزسٹنٹ کنٹینر چاہیے ہوگا مرحلہ نمبر ایک آپ اپنا پین چیک کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کی قابل استعمال میاد ابھی باقی ہے اور آپ کے پاس درست انسولین پین موجود ہے اگر پین میں کوئی نقص نظر آئے تو استعمال نہ کریں پین کا کیپ اتار کر یہ چیک کریں کہ انسولین صاف شفاف ہے اگر انسولین غیر شفاف یا رنگدار ہو یا اس میں ذرات موجود ہوں تو پین استعمال نہ کریں مرحلہ نمبر دو نئی جراسیم سے پاک سوئی لیں اور اس کی حفاظتی سیل اتار لیں مناسب سوئیوں کا استعمال کریں مثال کے طور پر بی ڈی کی سوئیاں سوئی کو پین پر لگا کر گھومائیں لیکن احتیاط کریں کہ یہ زیادہ مضبوطی سے فٹ نہ ہو جائے سوئی کا کیپ اپنے پاس سبھال کر رکھیں کیونکہ یہ انجیکشن لگانے کے بعد کام آئے گا اور پھر انجیکشن کا اندر والا کیپ اتار کر پھینک دیں سوئیوں کو کبھی بھی دوبارہ استعمال نہ کریں ہمیشہ نئی سوئی استعمال کریں اس سے آپ بلوکٹ شدہ سوئی جراسیم اور انفیکشن کو روک سکیں گے ناقص یا بند سراخ والی سوئیاں استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے آپ ضرورت سے زیادہ یا کم مقدار میں انسولین انجیکٹ کر لیں گے مرحلہ نمبر تین ہر انجیکشن سے پہلے ہمیشہ حفاظتی ٹیسٹ کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کا پین اور سوئی ٹھیک کام کر رہے ہیں دو سیلیکٹر کو گھما کے انسولین کے تین یونٹس منتخب کریں یہاں تک کہ پوائنٹر دو اور چار کے درمیان آ جائے انجیکشن کا بٹن اندر کی جانب مسلسل دبائے رکھیں تاکہ سوئی کی نوک سے انسولین باہر آتی ہوئی نظر آئے اگر انسولین باہر نہ آئے تو حفاظتی ٹیسٹ تین مرتبہ دہرائیں اگر تیسری مرتبہ کے بعد بھی انسولین باہر نہ آئے تو ممکن ہے سوئی کا سراخ بند ہو ایسی صورت میں سوئی تبدیل کریں اور دوبارہ ٹیسٹ کریں اگر مزید ٹیسٹ کے بعد بھی انسولین باہر نہ نکلے تو نیا پین استعمال کریں اور انجیکشن لگانے کے لیے تیاری کی ہدایات پر عمل کریں اپنے پین سے انسولین باہر نکالنے کے لیے کبھی بھی سرنچ کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو پین میں بلبلے نظر آئیں تو فکر کی بات نہیں یہ نقصان دے نہیں ہوتے مرحلہ نمبر چار حفاظتی ٹیسٹ کے بعد چیک کر لیں کہ دوس سیلیکٹر صفر پر موجود ہو آپ اپنے پری فلڈ انسولین پین سے ایک وقت میں انسولین کے ایک سے اسی کے درمیان یونٹس ڈائل کر سکتے ہیں ہر پین میں استعمال سے قبل انسولین کے چار سو پچاس یونٹس موجود ہوتے ہیں پین کے ساتھ سوئی منسلک رہنے دیں اور دوس سیلیکٹر کو اس وقت تک گھومائیں جب تک کہ پوائنٹر آپ کی مطلوبہ مقدار تک نہ پہنچ جائے کبھی بھی پین میں سوئی لگائے بغیر دوا کی مقدار منتخب نہ کریں اور نہ ہی انجیکشن کے بٹن کو دبائیں ایسا کرنے سے آپ کا پین خراب ہو سکتا ہے جفت آداد دوس سیلیکٹر کے پوائنٹر کی لائن کے ساتھ ظاہر کیے گئے ہیں اور تاق آداد جفت آداد کے درمیان موجود لائن پر ظاہر کیے گئے ہیں اگر پوائنٹر مطلوبہ مقدار سے تجاوز کر جائے تو آپ انسلین ضائع کیے بغیر اسے دوبارہ واپس گھما سکتے ہیں اگر آپ کی مطلوبہ انسلین کی مقدار پین میں بچے ہوئے یونٹس سے زیادہ ہے تو دوس سیلیکٹر پین میں رہ جانے والے یونٹس کی تعداد پر رک جائے گا اگر آپ اپنی تجویز کردہ خوراک مکمل طور پر منتخب نہیں کر سکتے ہیں تو مطلوبہ مقدار خوراک کو دو انجیکشنز میں تخصیم کر دیں یا نیا پین استعمال کر لیں مرحلہ نمبر پانچ اپنی دوہ انجیکٹ کریں انسلین آپ کے میدے اوپری بازو یا ران میں لگائی جا سکتی ہے انسلین لگانے کے مقام کو روزانہ تبدیل کریں انسلین لگانے کے لیے پین پر لگی ہوئی سوئی کو اپنی جلد میں داخل کریں اور اپنا انگوٹھا پین کے بٹن پر رکھیں پین کا بٹن اندر کی جانب مسلسل دباتے چلے جائیں اور اس پر سے انگوٹھا نہ ہٹائیں جب آپ دوس سیلیکٹر کی ونڈو میں زیرو دیکھیں تو آہستہ آہستہ ایک سے پانچ تک گنیں اور پین کے بٹن کو چھوڑ دیں اور سوئی کو جلد سے باہر نکال لیں انجیکشن بٹن کو ایسے زاویے پر نہ دبائیں جس سے آپ کا انگوٹھا دوس سیلیکٹر کو گھما نہ سکے اگر پین کے بٹن کو دبانے میں آپ کو مشکل محسوس ہو تو زبردستی نہ کریں اس کے بجائے سوئی تبدیل کریں اور حفاظتی ٹیسٹ دہرائیں اگر اس کے باوجود بھی آپ کے لیے بٹن دبانا مشکل ہو تو نیا پین استعمال کریں انسولین نکالنے کے لیے ہرگز سرنچ کے استعمال نہ کریں مرحلہ نمبر چھے پین سے سوئی نکالیں اور اسے ضائع کر دیں صحیح طریقے سے انسولین لگانے کے بعد آپ کو پین سے سوئی اتارنا ہوگی سب سے پہلے سوئی کے بیرونی کیپ کو اس کے چوڑے حصے سے پکڑتے ہوئے سوئی پر دوبارہ لگائیں اور پھر بیرونی کیپ کی مدد سے سوئی کو گھما کر پین سے اتار لیں کیپ میں سراخ ہونے سے بچانے کے لیے پین کو سیدھا رکھیں استعمال شدہ سوئیوں کو ہمیشہ ایسے کنٹینر میں ضائع کریں جو سوئی سے پنکچر نہ ہو پائے سوئیوں کو دوبارہ ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا سراخ بند ہو گیا ہو یا یہ مڑ چکی ہوں جس کی وجہ سے آپ انسولین کی درست مقدار حاصل نہیں کر پائیں گے پین کا کیپ لگانے کے بعد اسے تیز ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر رکھیں اور براہ راست دھوب اور روشنی سے بچائیں استعمال شدہ پینز کو دوبارہ فریج میں کبھی نہ رکھیں اور نہ ہی انہیں ایسی حالت میں محفوظ کریں کہ ان پر سوئی لگی ہوئی ہو اپنے پین کو پہلے استعمال کے بعد زیادہ سے زیادہ چھ ہفتوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے پین کو احتیاط سے استعمال کریں اور اگر آپ کی خیال میں اس میں کوئی نقص ہو تو اسے ہرگز استعمال نہ کریں اپنے پین کو گیلے کپڑے سے صاف کریں تاکہ اسے گرد و غبار سے بچایا جا سکے پین کو دھونی گیلہ کرنے یا اس پر تیل لگانے سے گریز کریں اپنا پین پھینکنے سے پہلے اس کی سوئی اتار لیں اپنا پین کسی سے بھی شیئر نہیں کریں یہ صرف آپ کے استعمال کے لیے ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے پری فیلڈ انسولین پین کو استعمال کرنے اور انجیکشن لگانے کے چھ مراحل ختم ہوتے ہیں پین گم ہو جانے یا خراب ہونے کی صورت میں ہمیشہ اضافی پین اور سوئیاں اپنے ساتھ رکھیں اپنی حفاظت کے لیے ہر مرتبہ پین استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ نئی سوئی استعمال کریں نیا پین فریج سے نکالنے کے بعد فوراً استعمال نہ کریں اپنا پین کسی سے بھی شیئر نہیں کریں اور پین سے انسولین نکالنے کے لیے کبھی بھی سرنج کا استعمال نہ کریں آپ ایسا کریں گے تو آپ انسولین کی بہت زیادہ مقدار لے لیں گے زیادہ تر سرنجوں پر دیا گیا سکیل نون کانسنٹریٹڈ انسولین کے لیے ہوتا ہے مزید معلومات کے لیے اپنے پری فیل انسولین پین کے ڈبے میں موجود ہدایت برائے استعمال کا لی فلٹ پڑھیں اگر آپ کے پاس زیابتیز یا اپنے پین استعمال کرنے سے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو اپنے ڈاکٹر نرس یا فارمیسٹس سے پوچھیں خند ابتدار اگر آپ کو لیے ہی آ nova ہر ہر نوíst حسنا ہر ہر چند ہر femmes JOHN ou ک ہر چند خیل